بحلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن حارون بادشاہ کو نصیحت کرنے کے لیے محل میں آئے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور خلیفہ کے کانوں پر جیوں تک نہیں رنگ تھی لیکن بحلول کو عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفہ کو سمجھائیں کہ وہ غلطی پر ہے حارون بھی بحلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا اگرچہ وہ چبتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور وہ خلیفہ کے ساتھ گستخانہ رویہ بھی اختیار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی خلیفہ حارون بحلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا لیکن اب کی دفعہ بحلول نے بھری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا ہوا یوں کہ بحلول جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد حارون کے اردگرد بیٹھی ہے جس طرف بحلول نے نظر دھڑائی کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی بھی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور حارون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے دربار میں خوش آمدی لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے لگتا ہے بحلول دیوانہ ہو گیا ہے ابھی تک کسی نے خلیفہ کی اس طرح بے احترامی نہیں کی تھی حارون لوگوں کی باتیں سن کر بحلول کی طرف گسے سے دیکھنے لگا لیکن بحلول ٹس سے مس نہیں ہوا ان کے لبوں پر ایک ملائم سی مسکراہت تھی غصے سے حارون کی زبان بند تھی وہ احساس کر رہا تھا کہ بحلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بحلول کی طرف دیکھ رہے تھے حارون گہری سوچ میں پڑ گیا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بحلول سے اپنی جان چھڑائے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی وہ ایک مسنوعی مسکراہت کے ساتھ بحلول کی طرف دیکھ کر بولا کہ اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا جاتے ہیں اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں ایک ہزار دینار انام میں دیں گے لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری موچھیں اور داڑھی منڈا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور درباروں میں پھر آیا جائے بحلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے مجھے تیرے دیناروں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی بوجھنے کو تیار ہوں حارور نے پوچھا کیسی شرط بحلول نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم ان مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں حارون سر جھکا کر سوچنے لگا اس کے بعد دوسری طرف دیکھا وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع میں سے کوئی اس کا جواب دے دے شاید لیکن سب دھنگ رہ گئے تو حارون کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی بحلول حکارت سے حارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے آجز ہو یہاں تک کہ تمام درباری کہکے لگا کر ہنسنے لگے حارون گسے کے عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے روب سے سب کے لبوں سے ہنسی اور مسکراہت دور ہو گئی اور ان کی سانسیں روک گئیں بحلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے حارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے اس کے بعد بحلول نے یہ ارادہ کیا کہ وہ حارون کی دلجوئی کرے اور ان کے غصے کو تھنڈا کرے انہوں نے حارون سے کہا کہ اب اپنی پہلی پوچھو میں کسی شرط کے بغیر اسے بوجھنے کے لئے تیار ہوں حارون نے کہا اگر تم نہیں بتا سکے تو وہ ہی سزا دوں گا جو میں پہلے کہی تھی اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر ایک سال ہے اور اس کے بارہ شاخیں ہیں اور اس کی ہر ایک شاخ پر تیس تیس پتے ہیں ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا رخ کالا ہے بحلول سوچ میں پڑ گئے انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے بحلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا اس کو سزا ملے گی بیچارہ بحلول خلیفہ حارون رشید فاتحانہ انداز میں میں مسکرائے اور بولے کہ اگر پہلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو وقت ضائع مت کرو اور سزا کے لئے تیار ہو جاؤ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بحلول کی موچ اور داڑھی مڈا کر گدھے پر بٹھا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں بحلول پہلی کا جواب دیا وہ سال ہے جس کے بارہ مہینے اس کی ٹہنیاں ہیں اور تیس پتے اس کے مہینے کے تیس دن ہیں اور اس میں ایک اجلا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گنجنے لگیں سب خوش ہو کر بحلول کو داد دینے لگے لیکن حارون خاموش رہا ان کا موں لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمائیاں تھے موسیقی موسیقی